بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک سلسلہ شروع کیا وائرل سٹوریز کا اور ان وائرل سٹوریز میں سے کچھ سٹوریز آپ کے پاس لے کر آ رہی ہو کچھ ایسی کہانیاں جن کے اندر سبق بھی موجود ہوتا ہے کچھ ایسی کہانیاں جو بہت وائرل ہوتی ہیں اور آپ اس کا پس منظر جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ تک اس کے بارے میں پوری خبر جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہوتی تو جناب سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گی جہاں پر ایک ایسی خاتون جو مردوں کو اپنی دوستی کے فریب میں پھساتی تھی اور اس کے بعد یہ خاتون جو ہے کیا کرتی تھی بڑا ہی خوفناک قسم کا ایک گروہ آپ اسے کہہ لیجئے جو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنٹی میں بہت تیزی سے کام کر رہا تھا اور اس کی جڑے بہت مضبوط ہوتی جا رہی تھی لیکن اب اس پہ ہاتھ ڈال لیا گیا ہے اور اس پی تارک رزوان نے ان کے بارے میں جو خوفناک انکشافات کیے ہیں وہ سب میں آپ کو آج بتاؤں گی اور خبردار رہی ہے کیونکہ آپ کی ایک ذرا سی لگزش جو ہے وہ آپ کو بہت ہی تکلیف سے بھی گزارے گی اور آپ کو بہت بڑا نقصان بھی دے گی اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ اگر آپ لگ گئے تو اس کے بعد دوسری سٹوری جو ہے وہ ایک ایسے شہر سے متعلق ہے جس نے اپنی بیوی کا بیما کرایا اور اس بیمے سے اس نے کس طرح سے یعنی کہ انشورنس پالیسی جو ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بیما نہیں تھا دو کروڑ کا بیما تھا اور اس نے کس طرح سے اپنی بیوی کا یہ دو کروڑ کا بیما حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ پکڑا کس طرح سے گیا یہ بھی ایک بڑی ہی خوفناک بھی اور انٹرسٹنگ بھی سٹوری ہے انٹرسٹنگ ان ایسنس کے جس طرح سے اس نے یہ پوری بارداد کی ہے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ انسان کا دماغ کتنا شاطر ہے کاش کبھی کسی اچھے کام میں لگتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا لیکن انسان کا دماغ جو ہے زیادہ غلط کاموں میں ہی اچھے سے لگتا ہے اس کے بعد تیسری سٹوری جو ہے وہ ایک ایسی بچی کی ہے میں اسے کموں میں بچی کہوں گے کیونکہ پندرہ سال کی وہ لڑکی تھی اور اس کے ماں باپ نے وہ گھر سے بھاگی اس کے بعد جب وہ واپس آئی اس کے ماں باپ نے اس کو وعدہ کیا کہ وہ اس کی شادی کرائیں گے اور اس کے بعد اس کی شادی بھی کرائی کرانے کی کوشش کی اور شادی والے دن کیا ہوا بڑا ہی خوفناک سا یہ میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے شادی کرانے کا کیوں کہا اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیوں کیا یہ سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو میں ج سب سے پہلے تو ہم آجاتے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں مازد کے ساتھ راول پینڈی میں نے کہا گرجوالا گرجوالا میں یہ ایک خاتون ہے اس کا نام ہے کبل بی بی یہ کبل بی بی نامی جو عورت ہے یہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ہے اور یہ خاتون جو ہے یہ بڑا خوفناک کام کرتی تھی جناب یہ خاتون جو ہے یہ مردوں سے کرتی تھی دوستی ان سے دوستی کرتی تھی اور بقاعدہ تو پر اس کے گروپ کے اندر گینگ کے اندر اور لوگ بھی یعنی کہ مرد بقاعدہ تو پر موجود تھے وہ ان مردوں سے دوستی کرتی تھی دوستی کرنے کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسی تصاویر بنواتی تھی اور تصاویر بنوانے کے علاوہ اگر ان کو کہیں ملنے جاتی تھی تو وہاں پر بقاعدہ تو پر پرس پر رکھے پر کیامرے کا استعمال کیا جاتا تھا اور اس کیامرے کے ذریعے ویڈیوز بھی ان کی بنائی جاتی تھی اور پر اس سے دو کام کیا جاتے تھے ایک کام تو بلیک میلنگ کا کیا جاتا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو ہم یہ ویڈیو دکھا دیں گے اور تم ہمیں اتنے پیسے دے دو یہ تو ایک کام سا کام ہو گیا یہ تو بہت ہی معلومی ہے کہ اس طرح کے گروپ پہلے بھی پکڑے گئے ہیں کچھ ایسے گروپ پکڑے گئے تھے جو اس طرح کے کام کر رہے تھے اور پھر بڑی خوفناک کہانیاں سامنے آئی تھی جہاں پر یہ پتہ لگا کہ گھروں کے اندر انہوں نے باقاعدہ تاپک کیامرے فکس کیے تھے اور بڑے منظم طریقے سے واردات ڈالتے تھے لیکن یہ خاتون یہ کیا کرتی تھی کہ ان سے دوستی کرتی تھی کیامروں کے اور تصاویر و ویڈیوز کے ذریعہ کا کام نہیں بنتا تھا تو اس کے بعد دوسرا کام یہ کرتی تھی اور وہ بڑا جیب و غریب سا کام ہے وہ ذرا سنیے گا یہ یہ کرتی تھی کہ جب مرد اس کے جہاں سے میں نہیں آتے تھے یا وہ ان کی ویڈیو نہیں بنا پاتی تھی تو ان کے خلاف کچھ ایسا مٹیریل اکٹھا کر لیتی تھی یعنی کہ ان کو کہتی تھی کہ مجھ سے فون پر ایسی باتیں کرو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کچھ چیزیں کھول کے بیان کرنی پڑتی ہے لیکن یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ لوگ بھی ذرا خبردار رہے تھوڑا اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں تھوڑا برائیوں سے دور رہے اور تیسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا پھر یہ کیا کرتی تھی کہ ان سے کہتی تھی کہ کچھ باتیں ان سے کرواتی تھی اور خود بڑی مہتات رہتی تھی ان سے گفتگوں میں خود اپنی طرح سے کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی کہ اس کا پوائنٹ بھی کوئی استعمال کر سکے کیونکہ آج کل موسٹی فونز کے اوپر کال ریکارڈنگ جو ہے آٹومیٹیکلی آن کی ہوتی ہے تو ہر کال ہی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ میں اس ثبوت کے ساتھ کہیں آپ کے خلاف رپورٹ کر دوں گا تو وہ کہے گا کہ میرے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے تو وہ خاتون بڑے طریقے سے پلے کرتی تھی تو اب کیا ہوتا ہے کہ جناب اس نے کچھ مردوں کی اسی طرح کی ریکارڈنگز اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی اور ان کو اس طرح سے پریزنٹ کرتی تھی پہ جا کے ان کے خلاف مقدمہ درش کراتی تھی کہ انہوں نے مجھے حراسہ کرنے کی کوشش کی مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی اس طرح کے ثبوت اکٹھے کر لیا جاتے تھے جن میں لوگ کو بلائی جاتا تھا وہاں پہ بھی ثبوت اکٹھے کیا جاتے تھے اب کیا ہوا جناب کے یہ اس بھی تاریخ رزوان ہے انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جو ہے اس دفعہ جب یہاں پر آتی ہے تھانے میں مقدمہ درش کرانے کے لیے تو پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کے پہلے بھی دو چار کیسز اس کے خلاف تھانوں میں موجود ہیں اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کی طرف سے جہاں پہ یہ مدعیہ ہے جہاں پہ یہ درخواست گزار ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو پوری جانچ پرطال کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بار بار لوگ زیادتی کریں تو وہاں پہ جا کر یہ پتہ لگا جناب کہ یہ خاتون کیا کرتی ہے کہ انہیں پہلے مقدمہ میں پھساتی ہے جب ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی تھی تو پتہ لگا کہ پہلے بھی جو چار کیسز تھے ان کیسز میں جو لوگ جن کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی یہ ان لوگوں سے جا کر عدالت سے باہر معاملات تیہ کر لیتی تھی اور پھر انہیں جا کر عدالت میں وہ بیان دے دیتی تھی معافی نامہ ہو جاتا تھا راضی نامہ ہو جاتا تھا یا پھر بات کو ختم کر دیا جاتا تھا تو یہ اس کا طریقہ واردات تھا خاتون اور اس کے ساتھی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے پورا ایک گروہ ہے جو بڑے منظم طریقے سے یہ کاروائی کرتا تھا بھاری پارٹی کو پہلے ٹریک کیا جاتا تھا ٹریک کرنے کے بعد ان کو انوالف کیا جاتا تھا انوالف کرنے کے بعد انہیں ریکارڈ کیا جاتا تھا ریکارڈ کرنے کے بعد ان سے یا تو بلاک میلنگ کے تھو یا پھر عدالت تک جا کر کسی بھی طریقے سے جہاں سے ملا کر ان کو پیسے ان سے حاصل کیا جاتے تھے تو جناب یہ ایک سٹوری گرجوالہ سے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ جو تیسری کہانی ہے بڑی تکلیفت سٹوری ہے باپ اور چچا اس میں انوالڈ ہے اور ہوتا کیا ہے جناب کہ یہ ہمارے ہمسائی ملک سے سٹوری ہے اور انڈیا ٹائمز نے اس کو ریپورٹ کیا ہے اور بہت وائرل اسٹو کی سٹوری ہوئی ہے جہاں پر ریاست مہاراشترہ ہے اور وہاں کا زلہ جالنا ہے اور وہاں پہ ایک گاؤں ہے یہ سترہ سال مازد کے ساتھ پہلے یہ پندرہ سال آری تھی ریپورٹ لیکن اب جو میرے پاس سٹوری آئی وی ہے لیٹسٹ اس کے اندر اس کو سترہ سال بتایا جا رہا ہے لیکن سٹل نوٹ ایٹین جو ایٹین کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کے ایک ایج ہے اچھا اب یہ کیا ہوا کہ یہ سترہ سالہ لڑکی جو ہے یہ چند ہفتے قبل جو ہے اپنے ایک آشنا کے ساتھ گھر سے فرار ہو جاتی ہے جو کس کا دور کا رشتہ دار تھا پھر لڑکی کے باپ نے اس سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ تم گھر واپس آ جاؤ اور تم دونوں کی میں شادی کروا دوں گا اچھا اس بات پر لڑکی جو ہے وہ باپ کی بات مان جاتی ہے اور چونکہ لڑکا بھی رشتہ داری تھا اور آخر میں سب نے مل کر بیٹھنا ہی ہوتا ہے تو یہ لڑکا اور لڑکی جو ہے اپنے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں یہ لڑکی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اب شادی کا دن بھی تیہ ہو جاتا ہے شادی کا دن تیہ ہو جاتا ہے منڈپ جو ہے وہ سج جاتا ہے دلہ اور دلہن کو منڈپ پہ لاکر بٹھا بھی دیا جاتا ہے اچھا اب دو اس میں رپورٹس آ رہی تھیں ایک رپورٹ یہ آ رہی تھی کہ دلہن کو منڈپ پہ بٹھانے کے بعد یہ کام باپ نے کیا اور ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ جب دلہن کو منڈپ پہ بٹھایا گیا جبکہ لڑکا رشتہ دار تھا تو انہوں نے جہیز کا مطالبہ کیا لڑکی کا والد جہیز میں ذری زمین کا حصہ بیٹی کو نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ زمین آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں بڑی ویالیو رکھتی ہے ایک زمیندار کے لیے یا ایک گاؤں کے کسی بھی فرد کے لیے زمین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کا سارا گزارہ اپنی اس زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر ہوتا ہے ان کا پورا خاندان اس ٹکڑے کے اوپر پلتا ہے اس میں مختلف فصل لگاتے ہیں انہیں کاٹتے ہیں اور اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں اور اپنے جو دن کی روز کی جو آپ کی ہوتی ہیں چیزیں استعمال کی وہ بھی وہیں سے آپ حاصل کرتے ہیں تو اور بیٹیوں کو ذرہ زمین دینے کا ویسے بھی رواج جتنا نہیں ہے پاکستان میں بھی کم ہے اور بھارت میں تو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو کچھ نہ دیا جائے تو خاص ہو پر گاؤں کے اندر تو وہاں پر کیا ہے کہ وہ بیٹی کو نہیں دینا چاہ رہا ہوتا تو وہ جو لڑکے والے ہیں وہ بارات جو ہے واپس دے جانے کی دھمکی دیتے ہیں لیکن لڑکی جو ہے وہ بزد ہوتی ہے تو ایسے میں لڑکی کے والدین نے پہلے تو لڑکے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد انہیں آیا غصہ کہ ہماری پہلی کی عزت جو ہے وہ جار چکی ہے پہلی کے اس کے ساتھ بھاگی ہفتے بعد گھر آئی اور اس کے بعد اب شادی کے منڈپ سے یہ لوگ جو واپس جائیں گے تو کتنی ایک ان کی بیزتی ہوگی اور بیزتی کی خوف سے اس لڑکی کے باپ اور چچا نے کیا کیا کہ لڑکی کو یہ نہیں کہ لڑکے والوں سے کوئی بات کرتے لڑکی کو منڈپ سے گھزیٹتے ہوئے وہ قریب واقع ایک درخ کے پاس دے گئے وہاں پر اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اسے درخ کے ساتھ رسی باندھ کر پھندہ دے دیا اچھا وہاں پر بہت سے گاؤں کی لوگ موجود تھے رشدار موجود تھے مگر کسی نے بھی لڑکی کو بچانے کی کوشش نہ کی اور شام تک لڑکی کی لاش جو ہے وہ درخ کے ساتھ لٹکی رہی اور پھر باپ اور چچا نے ثبوت مٹانے کے لیے یہی بے بس نہیں کیا بلکہ لاش کو اتارا اور اس کی چتہ جلا دی اگلے دن گاؤں کے کسی شخص نے پولیس کو اطلاع دی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی تھی اس نے پولیس کو اطلاع دی ای نیوے اب اطلاع دینے کا کیا فائدہ تھا جس پہ پولیس گاؤں پہنچی اور لڑکی کے باپ اور چچا کو گرفتار کر لیا اور بڑا ہی تکلیف تھے واقعہ کہ پہلے تو آپ بچی کو بلاتے ہیں پھر شادی کرواتے ہیں اور پھر شادی کے منڈپ سے آپ یوں اٹھا کر اس کو یوں جلا دیتے ہیں یوں مار دیتے ہیں نہ کریں شادی رہنے دیں چھوڑ دیں اس کے حال پر لیکن انیوے یہ تین سٹوریز تھی وائرل سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا بہت خیال لکھے گا دوم مجھے بیاد لکھے گا اللہ حافظ